ہمارے ساتھ عمران خان کے قریب ساتھ ہی سابق وزیر الداخلہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہے شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں شمید وائن کرنے کے لیے شیخ صاحب بیس ڈیسمبر تک کی ڈیڈ لائن اس حکومت کو دی ہے اور خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے ساتھ ہی تحلیل صاحب یہ بھی کہہ رہی ہے پرویز لائن صاحب کو کہ اگر آپ نہیں تحلیل کریں گے تو ہم اسمبلیوں سے مصطافی ہو جائیں گے اگر آپ کو اتحاد میں رہنا ہے تو آپ کو پھر اسمبلیہ تحلیل کرنی پڑیں گی آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی تحلیل ہو جائیں گی اور معاملہ آگے بڑھنے جا رہا ہے میرے خیال میں پندرہ سے تیس تاریخ تک عمران خان جو ڈیڈ دے رہا ہے ٹھیک دے رہا ہے اور جو جملہ اور جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کیوں ہوگا تو ایسا ہوگا عمران خان ایسے ہی کرے گا اور یہ جو ذلت کی حکومت ہے اس سے عزت کی موت بہتر ہے اور یہ جو تیرہ جماعتوں کو اس نے چنے چپوائے ہیں عمران خان نے اب دیکھیں نا کہاں مفتی محمود کا مقام اور کہاں فضل رحمان کہاں باچہ خان اور کہاں عمل کانسی کہاں بگتی اکبر بگتی اور کہاں زین بگتی یہ سارے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکرے اور آٹھ مہینے سے کم از کم ان تیرہ کی تیرہ پارٹیوں کو اس نے کھڑے لائن لگایا ہوا ہے اور ان کی سیاسی قبر وہ بنانے جا رہا ہے اور آپ سارا میڈیا سمیت آپ کے جو بھی کہہ رہا ہے اس کی فیور میں یا اس کی مخالفت میں اس کو آگے لے کے جا رہا ہے اور وہ ان کے گلے پڑھنے جا رہا ہے اگر پرویز علائی صاحب نہیں کرتے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مصطافی ہو جائیں گے پرویز علائی صاحب اگر دوسری طرف جا کے مل گئے پھر کیا ہوگا پرویز علائی اور شجاعت دونوں کٹھیں مرکز میں شجاعت ہے پورے دو ہزارتیں ان کے پاس صوبے میں پرویز علائی ہے ان کو آپ میں نے خود چودری شجاعت سے مجھ پہ بات ہوئی میں نے کہا بھئی کہ آمنے سامنے کمرے میں رہتے ہو کس طرح مو چھپا کے جاؤ گے اس کا نہیں شیخ صاحب جو آپ نے ٹی وی بکایا ہماری صلح ہے اور اتنا قریبی رشتہ ہے اور یہ جب رشتہ تھا اور آتھا اس وقت میں اس خاندان میں شامل تھا اور مجھے پورا یقین ہے اگر ہفتے دو ہفتے کی سیاست کرنی ہے دو مہینے آگے کیا تو دو مہینے پیچھے کیا پھر تو اور بات ہے اگر ایک پائیدار اور لمبی سیاست کرنی ہے اور یہ کیونکہ آگے نسلوں کی سیاست ہو رہی ہے باقی تو پاکستان کے سارے سیاست دان ستر کی دائی میں پہنچ گئے ہیں میرے سمیت تو یہ چومو کے لیے چومو مونگو کے لیے جو اپنی سیاست بنانے جا رہے ہیں اس میں اگر ایک اچھی ننگ کھیلنی ہے اور پرویز الائی پہ مجھے ابھی امید ہے اب تک جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہے گا اسی میں اس کی بہتری ہے اس کے خاندان کی بہتری ہے اور اس کی سیاست کی بہتری ہے مگر شیخ صاحب مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ جو عمران خان کو دھوکہ دے گا وہ بے عزت ہوگا آپ کو بھی بھی یقین ہے نہیں پرویز الائی صاحب پر آپ کو لگتا ہے معاملہ ادھر ادھر جا سکتا ہے دیکھیں من کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے میں اللہ کی سرزمین میں آیا ہوں آٹھ مہینے نو مہینے نہ میرا کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہ فوجی سے نہ رابطہ تھا اور ان کا میں میں شکر گزار ہوں پاک سرزمین میں کل میں پاکستان آوں گا کہ انہوں نے بھی مجھے کوئی تنگ نہیں کیا میرا دل کہہ رہا کہ عمران خان کی بات مانے گا پرویز الائی اور مصطفی ہوگا اسی میں اگر میں آوں گا تو میری یہاں سے مکہ مدینے سے بھی یہی بات ہے اور پاکستان میں بھی اس کی بات ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا نسلی اور اصلی کا کام ہے کل وہ حکومت میں آئے بے شک شوڑ دیا جائے میں خود میں پابند ہوں پیرا دوں گا جس وقت تک وہ جدو جد کر رہا ہے جس وقت تک وہ جوش ولولے تن تنے اور دبدبے سے شعور پیدا کر رہا ہے اور قوم میں ان تیرہ پارٹیوں کا پوسٹ مارڈم کر رہا ہے ان کی سیاسی قبر بنا رہا ہے جتنی مرضی دیر کر لے یہ اپنا سیاسی مردہ خراب کرنے جا رہا ہے اور الیکشن ہوں گے شک صاحب آپ نے کہا کہ پندرہ سے تیس دسمبر تک فیصلہ ہو جائے گا الیکشن ہوں گے یا اسمبلیاں ٹوٹیں گے اور شک صاحب آپ نے کہا کہ آپ سے بھی آٹھ ماہ میں کچھ نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ نے پرویزلائی صاحب نے بھی جنرل باجوا صاحب پر جو الزامات امران خان صاحب کے نفی کر دی پرویزلائی صاحب نے وزیراعظم مداد کشمیر نے بھی کہا کہ درست نہیں ہے آپ سے بھی نہیں کہا انہوں نے بلکل کہ آپ کس طرف جائیں اور کس طرف نہ جائیں دیکھیں جو میں امران خان کے نے کہا ہے میں امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں امران خان کی حکومت کو ایک کیا کہیں دواداروں کے ذریعے جو ہے انٹرنیشنل دوائیاں بھی استعمال ہوئی ڈومیسٹک دوائیاں بھی استعمال ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے فوج نے یہ نہیں کہا کہ امران کا ساتھ نہیں چھوڑنا میں اپنا انٹرویو دے رہا ہوں آپ کا یہی مسئلہ نا کہ آپ پھر بڑی سکرین پہ چلے جاتے ہیں مگر مسئلہ یہ نا کہ اگر ایمکیم بھی کہہ رہی ہے میں نہیں کہا پرویزلائی بھی کہہ رہے ہیں نہیں کہا وزیراعظم ازاد کشمیر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں تو آپ سارے قریب سنجھ جاتے ہیں نوائیٹی طور پر استعمالیشمنٹ کے آپ سب ہی کہہ رہے ہیں نہیں کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر آپ دیکھیں آپ سوال کریں آپ اپنی چیز کو مثلت نہ کیا کریں آپ ایسٹس ہیں ہمارا اور میرا کسی چینل پہ احسان نہیں ہے اللہ کے بات اللہ کی سب زمین سے کہہ رہا ہوں آپ کی چینل پہ احسان ہے عمران خان ایک ایسٹ ہے اور عمران خان کے ساتھ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے انہوں نے غلط کیا ہے ملک شدید بوران میں آگیا ہے میں نے اپنی ذات کا کہا کہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی نے تنگ نہیں کیا لیکن عمران خان کو اتارنے میں پچیس سے پینتیس پینتیس کروڑ کا ٹکٹ سندھ ہاؤس میں خرید و فروغ کی منڈی لگانے کے سیاستدانوں کو سیاسی توائفیں بنانے میں اور خرید و فروغ کی منڈی سجانے میں سجانے کے بعد عمران خان کو اتارا گیا اور یہ عمران خان کے حق میں گیا یہ بے وقوف ہیں کم اقل ہیں ذنی پستی کا شکار ہے ان میں اتنی اقل ہی نہیں تھی کہ اگر ڈیٹھ سال بعد اگر الیکشن ہوتا تو شاید ہماری عالت لون لیگ سے بھی آج بری ہوتی آج یہ مو دکھانے کے قابل نہیں ہے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے تی وی پہ آ جائیں یہ آپ کو بھی سمنٹ لیں گے اور آپ کو بھی لپیٹ جائیں گے عوام کی نظروں میں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام کی نظروں میں زندہ رہیں مگر شیخ صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صحافی کا کام ہے جہاں پر اس کو فیکس نظر آئیں وہی والی بات کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں منڈیا لگی تھی تو جو عمران خان صاحب کے اپنے ایم این ایس تھے انہوں نے نہیں اتارا ہونے عدم اعتماد میں اتحادی چھوڑ گیا اور دوسری طرف چلے گا اس لئے اتحادی سارے کہہ رہے ہیں امسر آپ نے یہ کیا تو پھر کس نے اتارا ہوں اسی وقت کیا جاتا ہے شازیب جس وقت ساتھیوں سے مارا جاتا ہے ساتھیوں کی منڈی لگانے کے بعد انہوں نے دو ووٹوں سے دو جھنگے کی ووٹے اور جن کی سیاست میں کہہ رہا ہوں کیا یہ باچہ خان کا یہ ایمل کانسی کا اس کے لوگ لائیں گے ایمل ولی خان کی بات کر رہا ہے ایک منڈ بری بات سنیں مفتی محمود ایک پاکستان کی اور اسلام کی نامر چکسیت یہ ہے اور یہ فضل الرحمان جو ماں بیٹیوں کو گالیاں دیتا ہے قوم کی اور یہ زین بکٹی اکبر بکٹی کی جوتی کے برابر نہیں ہے فضل الرحمان فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ مفتی محمود کی جوتیوں کی خاص کے برابر نہیں ہے یہ ملک پر قوم چلائیں گے قوم کو شعور دیا عمران خان نے اور عمران خان جس حالت میں جہاں ہے دیر ہو صویر ہو مہینہ لگے دو لگے ان کی سیاست کو اس نے دھما چوکڑی دفن کر دی شکر صاحب آگے بڑھنے سے پہلے صرف پوچھا کر اسٹیبلش کر دیں کہ کون سی ایسا اتحادی تھا جس کو جنرل باجوا صاحب نے کہہ کر کہ اگر آپ کو بھی نہیں کہا اور دوسروں کو بھی نہیں کہا کون تھا دیکھیں میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا مجھے تو کسی نے نہیں کہا لیکن باپ کے باپ سے پوچھیں اور ایم کی ایم کے باپ سے پوچھیں میرا مطلب ہے آپ موشہ عزیب صاحب بعض باتیں آپ کہیں بھی لوگوں کو پتا ہوتی ہے کہ کہاں کھڑا ہے میرا شہر وفاداروں کا شہر ہے غداروں کا شہر نہیں اور میں نسلی اور اصلی ہوں اس لیے کسی کوئی جلرت ہی نہیں ہوئی کہ مجھے یہ کہہ کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں صاحب اب عمران خان صاحب خدا کا واسطہ دے رہے ہیں نئے آرمی چیف کو اور کہنا ہے اچھی باتیں سنیے ان کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے خان صاحب جو اپنی بیس ہے ان کی پاپولیلیٹی ہے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے یا آرمی کی طرف ہی دیکھنا چاہیے وہ نئے آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں پہلے جنرل باجوا سے کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ کریں دیکھیں آرمی ایک حقیقت ہے پاکستان کی عظیم فوج اور شاہتی دستے اور پاکستان کی غازی فوج یہ پاکستان کی سلامتی کی زامن ہے اور یہ سارے سیاستدان گیج نمبر چار کی بیداوار ہے سارے سیاستدان گیج نمبر چار کی بیداوار ہے اگر عمران خان نے یہ بات کی تو بالکل درست کی پاک فوج بھی پاکستان کی قومی معیشت جو ہے قومی سلامتی کی زامن ہے میں خدا کے گھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں دو سو چالیس روپے کا ڈالر لے کے آئے ہوں مجھے وہ مہنگا نہیں دے سکتے میرے مہلے دار ہیں لال اویلی کے وہ مجھے مہنگا نہیں دے سکتے اس کا مطلب ہے دو سو چالیس ریڈ تھا جو انہوں نے مجھ سے دیا ملکی ایکانومی کا ڈزاستر اتنا بڑا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ انٹریو کرتے ہیں وہاں ایک باپ اپنی تین تین بیٹیوں کو زبا زبا کر رہا ہے سو پاک فوج اس ملک کی قومی سلامتی کی دیوار چین ہے اور اگر عمران خان نے اس فوج کو اس دیوار چین کو کہا ہے کہ اس ملک کو جو خطرات ہیں جو یہ ملک ایک گھمبین مسائل میں جا رہا ہے جو سنگین مسائل میں جا رہا ہے اس میں فوج نے اپنا رول ادا کرنا ہے یہ بے شک ضرور نہیں کہ وہ سیاست میں آئے لیکن سیاست ہے کیا سیاست عوام کے ساتھ ہے یہ فوج عوام کی فوج ہے یہ کوئی رائل جارڈانیل آر بھی نہیں ہے معاف کرنا یہ میڈل خلاف کے لوگوں کی فوج ہے آپ جو ایکانومی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بلکل درست بات ہے اور آپ نے یہ بھی درست کہا ہم نے بھی مارکٹ میں دیکھا ہے کہ جو ریٹ ہے یہ مسنوعی رہ گیا ہے دو سو چالیس سے کم کا ڈالر مل نہیں رہا ہے کسی کو بھی نہیں مل رہا ہے یہ بات بھی آپ بلکل درست کر رہے ہیں اوپن مارکٹ بگر کوئی لینے جائے جو آپ کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہوگی ہے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں میں تو اس کو انڈورس کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی نہیں ہے مارکٹ میں دستیاب دو سو چالیس سے کم کا ڈالر مگر پھر فوج کرے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے جو انہوں نے مداخلت کی اس کا توحال ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے اس وقت ملک کے حالات ہو گئے ہیں کہاں پر ملک آکے کھڑا ہو گیا ہے وہ دوبارہ کیا الیکشن کر رہے ہیں اس حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ الیکشن کر رہے ہیں دیکھیں جب حکومت کو اپنی پوزیشن پتا ہے حکومت کو پتا ہے کہ کس طرح ان کے کیس ختم ہوئے ہیں حکومت کو پتا ہے کہ کس طرح لندن میں میٹنگز ہوئی ہیں حکومت کو پتا ہے کہ کس طرح سارے چال چلے گئے ہیں تو اس ملک کی سالمیت بھی جو ہے وہ فوج کے ذمعے ہیں سب سے پہلے سیاستدانوں سے بھی پہلے کیونکہ یہ برے سغیر پاکو ہن میں نہیں بلکہ ساری دنیا کی ایک عظیم دنیل فوجہ اور پاکستان ایک اٹامک ملک ہے جو بیٹھ رہا ہے اندر سے روس کا ٹوٹنے کے لیے کسی نے نہیں مانگا کسی نے جلوس نہیں نکالا وہاں کوئی پتھر نہیں چلا کسی نے تاجکستان اسبکستان کازکستان کسی نے جلوس نہیں نکالا ایکانومی بیٹھ گی تو پاکستان اندر سے بیٹھ رہا ہے حضور اور یہ فوج کا بھی پاکستان ہے سیاستدانوں کا بھی پاکستان ہے بیٹھیں اور عوام کو فیصلے کا حق دیں جو شعور عمران خان نے نوجوانوں کو دیا ہے اس کا مصبت نتیجہ نکلے گا شایخ صاحب خان صاحب نے کہا جنرل آسیم منیر کے بارے میں اچھی باتیں سنی ہیں آپ تو خود وزیر تھے آٹھ مہینے کے لیے جنرل آسیم منیر عمران خان صاحب کے پہلے ڈی جی آئی سائے تھے اور ان کو ہٹا دیا تھا پھر خبریں آئیں کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں ان کو بتائی تھی جو کرپشن کے معاملات تھے جس کے بارے سے انہیں ہٹا دیا تو خان صاحب کیسے کہ انہوں نے سنی یہ باتیں وہ تو جانتے ہیں اچھی طریقے سے جنرل آسیم منیر کو شاہ زیب اچھی مضبط باتیں کرو حالات کو بہتری کی طرف لے لے جاؤ آپ بھی ایک قومی ادار ہیں میں کسی پر مان نہیں کرتا میں آپ کی چینل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات کو سمیٹا جائے بات کو سب کو کٹھا بٹھائیں ایک دوسرے کے گندے کپڑے دھونے کی بجائے ہم ایک پوش اور اسری والے کپڑے پیش کریں اور ہم اپنا اندر کا گن ستم کریں کیونکہ ملک کو گندہ اور پراغندہ جو ہونا تھا اس سے زیادہ خطرناک حالات نہیں ہو سکتے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ بھی شاہ زیب ایک رول ادا کرو مگر شکر صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے اس وقت جو فوجی قیادت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو ذاتی طور پر جانتی نہیں ہے اگر وہ ذاتی طور پر جانتی ہے تو انہوں نے دیکھا ہے خان صاحب کس طریقے سے حکومت چلاتے تھے کس طریقے سے آپریٹ کرتے تھے اور اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں گے عمر بل معروف کے لیے تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کس طرح خان صاحب آپریٹ کرتے تھے کیوں ڈی جی آئی صاحب کے طور پر نے ہٹا دیا تھا پھر صحافیوں سے ملکے بھی انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے جنرل آسیب ملکہ آرمی چیف بنے میری بات سنے شاہ زیب عمران خان کے بارے میں جو کچھ آپ نے طفان کھڑا کرنا تک کر لیا کیا یہ فوج کو نہیں پتا کہ گیارہ سو عرب ڈالر گیارہ سو عرب روپے کے کیس کس طرح ختم ہوئے کیا یہ فوج کو نہیں پتا کہ رات کو حلف اٹھایا صبح فرد جرم لگنی تھی کیا نہیں پتا لگا کہ سارے پلیٹ اوپر کیسے گئے نیچے کیسے گئے کیا ان کو نہیں پتا لگا کہ ایون ٹین کے فلیکس کہاں سے بھائے ہیں اس کو آگے لے کے جاؤ آگے یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو زندہ رہنے کا شعور دو ایک مقبول اور مضبوط حکومت کو لاؤ ووٹوں سے جو بھی لائے میرے خیال میں وہ عمران خان آئے گا اگر کوئی اور آتا ہے لوگوں کے ووٹوں سے تو وہ آجائے میری سوچ اور میری سپورٹ اور میری جسجو جوش ولولہ تن تنہ دب دبا ہماما عمران خان کے ساتھ ہے مگر شکس صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو یہ باتیں نہیں پتا ہم نے دیکھا ہے نا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی جو کیسز بنے اب جو اخبار لکھتا تھا وہ معافی مانگ رہا ہے پھر ان سی اے نے کلین چٹ دے دی شہباز شریف کو پھر جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کیا جو پچاس سرب روپے ملے تھے بزرس ٹائکون کو کہ وہ اس کی جیب میں ہی ڈال دی ہے تو پھر کیا پکڑا خان صاحب نے کیا کیا آپ ہونے چار سال میں شہزیب صاحب جب آپ کے جنگ اخوار کے جو رولر سے ان کو آگ لگائی جا رہی تھی لاہور کے حباروں میں لاہور کے جنگ کے رولروں کو آگ لگائی جا رہی تھی اس وقت شہزیب کسی اور چینل پہ تھا میں تھا جو آگ رکھوا رہا تھا آپ کا ایک رول ہونا چاہیے اس ملک کو عوام کی رائعامہ کی طرف لے جانے کا آج میں آٹھ مہینے کے بعد پہلی دفعہ آپ کا پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے گھر سے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاک فوج کی ذمہ داری ہے اور وہ کر رہی ہے اس ملک کو بچانا اور آگے لے کے جانا اس طرح آپ کی اور آپ کے چینل کی بھی ذمہ داری ہے کہ پٹرول نہ ڈالیں پانی ڈالیں آگ کو نرم کریں اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں مگر شیخ صاحب کیسے یہ پانی ہے الیکشن کی طرف جانا کیسے پانی ہے پٹرول نہیں ہے آپ گبرائنی ٹھیک ہوگا آپ گبرائنی میں اللہ سے دعا بھی مانی ہے میں نے حسین کے نیچے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کے لیے لوگ رو رہے تھے لوگ چیخ رہے تھے خانہ کعبہ کے دروازے کے نیچے چھاتی لگا کے لوگ رو رہے تھے یہاں آ کے دیکھو پاکستان کے لیے دردہ وہ چور نٹیرے ڈاکو بیمان جنہوں نے دولتے شفٹ کی ہیں باہر ان کو تو ٹرائل ہونا چاہیے ان کا سختی سے ٹرائل ہونا چاہیے انتخاب بھی ہو ان کا ارتصاب بھی ہو اور آپ ایک رول ادا کریں میں سوچ سمجھ کے آپ کو یہاں سے انٹرویو دے رہا ہوں میرا یہ یقین ہے کہ عوام کی سوچ میں آپ ایک مصبت رول ادا کر سکتے ہیں بجائے منفی رول ادا کرنے میڈیا کا کام ہے نا کہ حقائق کو رپورٹ کیا جائے ظاہر ہے آپ کے اپنے احساسات ہیں مگر ان احساسات کے تحت وہ چیز جو آپ کو سوٹ کرتی ہو عمران خان صاحب کو سوٹ کرتی ہو بے شک وہ حقائق کے برقس ہو یہ کام تو نہیں ہے میڈیا کا کہ اس کے لئے کیمپین کرنا شروع کر دے کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہ عمر بل معروف ہے بے شک وہ سچ نہ ہو وہ جھوٹ ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ہم کرا دیں گے پنجاب میں الیکشن تو حکومت کرا دے گی پنجاب میں الیکشن یا حکومت گر جائے گی اگر آپ اسمبلیہ تحلیل کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس سے انتخابات کی راہموار ہوگی کیونکہ حکومت چیلنج کر رہی ہے کرا دے نا میری جان ہم بھی یہی کہتے سے پانچ سال پورے لگائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے ہم بھی یہ کہتے سے پانچ سال پورے لگائیں گے لوگوں نے نیچے سے کلیل کھیج دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علیہ ہم وقت پہ الیکشن کرائیں گے آپ کا تو ستیا ناز ہو جائے گا نہ چین پیسے دے رہا نہ سعوی عرب پیسے دے رہا نہ روس پیسے دے رہا اور اپنی حالت آپ کی کیا ہے آپ پہ تو اس محکمرانوں پہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ان کے جو فورن اکاؤنٹس میں پیسے ہیں وہ لے کے واپس آئے سب سے پہلے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن یہ اپنے وقت پہ کرائیں ان کا تو چیرہ ہی سیاہ ہو جائے گا ان کو تو پولی دیکھیں یہ ساری جو جدو جہد کر رہے ہیں یہ اقتدار میں چمٹے رہنے کی کر رہے ہیں جتنی دیر یہ اقتدار میں چمٹے رہیں گے اتنا ہی اپنا سیاسی مردہ خراب کریں مگر شک صاحب اس وقت آپ کی رائے کیا تھی جب آٹھ مارچ سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ اسمبلیہ تحلیل کر دیتے انہوں نے نہیں کیا دم اعتماد آگئے آپ کہہ رہے تھے ان سے کہ آپ اسمبلیہ تحلیل کریں چلیں الیکشن میں میں اب کہہ رہا کہ اب وقت نہیں ہے لیکن میں کیابنٹ میں عمران خان صاحب کو یہ کہتا تھا کہ اسمبلی توڑ دیں لیکن مجھے اتنا جو رسوانس عوام میں نظر آیا یہ اس کا وہ مقدر کا سکندر نکلا اس پر اللہ کا احسان ہوا میں ایسے وقت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ہر سیاسی ورکر پر جس پارٹی کا ہے انتہان کا وقت تو اس کے ساتھ کھڑا ہو میں اس کا اتحادی تھا ساتھ کھڑا ہوں اقتدار آئے تو دیکھی جائے آپ کھڑا رہے ہیں یا نہ کھڑا رہے ہیں لوگوں کو کوئی اتراز نہیں ہوتا لیکن میں نے کیابنٹ میں یہ کہا تھا کہ آپ کیابنٹ کے اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن میں جائیں لیکن میں ایک ووٹ کی شیاست کرتا ہوں میں کیا ہی سکتا ہوں میں واحد ممبر ہوں جو میری وہ بات سنتا ہے اگر وہ نہ سنے تو میں کیا کر سکتا ہوں مگر کیا امیران خان صاحب کو جنرل باجوا پر یقین تھا کہ وہ حکومت بچا لیں گے کیوں نہیں توڑی انہوں نے دیکھیں بار بار باجوا کو لارے جو چلا گیا رات گئی سو بات گئی خان صاحب بار بار لارے کیا کرے دیکھیں وہ تو آپ انٹریو لینے بات کرتے ہیں مجھ سے لے کے دیکھیں میں آگر بات کروں تو بات کروں دیکھیں نا میں تو بہت دادا استاد تھا جب میں ہسٹل میں رہتا تھا اور باجوا صاحب نیچے اسلامی جمعی طلبہ کے ناظم تھے اس وقت گارڈن کالج کے لیکن یہ ساری باتیں بھولنی چاہیے فوج کے ساتھ فوج اس ملک کی سلامتی ہے اس ملک کی عظمت ہے اس ملک کا عظیم ادار ہے اس پہ قومی ذمہ داری ہے کیونکہ اس ملک کو آگے لے جانا بھی ذمہ داری ہے اس ملک کا دفاع کرنی بھی ذمہ داری ہے اٹومک ملک کے لیے معاشی مضبوط ہونا ضروری ہے کیونکہ قومی استحقام اسی میں ہے اور وہ تب ہی نکلتا ہے کہ لوگوں کی رائے آمہ کو احترام دیا جائے بہت شکریہ شیخ رشید امت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنی